موسیقی موسیقی رویجنل کمیسنر جمہو سری رمیز کمار جی جمہو کے دی سی اونی لواسا جی چیئرمن بی دی سی سری مردی کرن پوار جی میمبر ڈی ڈی سی اکھنور سری مردی ساردہ بھاؤ جی یہاں کے سرپنچ سری قسمیر سنگی اس سبھاگار میں اوپس تھے انہیں چھونے ہوئے جنپر ندھی گھن جمہو قسمیر پرساسن کے ہمارے سبھی ادھکاری سبھاگار میں اوپس تھے اس پنچائت کے سبھی بہنوں بھائیوں دیویوں سجنوں اور میتروں دوہجار بیس میں جب بیک ٹو ویلیج کارکرم ہوا تھا تو میں ایک پنچائت میں گیا تھا کھوڑ کوچھا کہ آپ کے گاؤں میں کتنی بچیاں ہیں جو اسکول نہیں جاتی تھوڑا اچرج میں تھے لوگ مجھے نام نہیں یاد ہے لیکن یہ جرور یاد ہے کہ ایک صاحب نے بہت پاس شرح سے میری اور دیکھا اور کہا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کو پتا ہوگا ہے اب ہم جس گاؤں کے رہنے والے ہیں ہم سے زیادہ لگاؤ ہیڈ ماسٹر صاحب کا ہے گاؤں کے بچوں سے یا بچیوں سے کیا یہ ہماری جمعیداری نہیں ہے ہم چنے ہوئے پردندی ہیں ہم وہاں کے جمعیدار ناغری کیا کیا یہ ہماری جمعیداری نہیں ہے کہ کون بچہ اسکول نہیں جا رہا کس کارن سے ہماری پڑوز کا ایک بچہ اسکول سے باہر نکل گیا اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پورو انیک لوگوں نے بہت مہتپون باتیں کہی ہیں میں مانتا ہوں کہ اس سے مہتپون کام کسی پنچائت میں کچھ بھی نہیں اگر ہم کیول ایک لکش یہ پرابت کر لیں کہ سکشا کی جو بھی سویدہ ہماری پنچائت میں ہے ہائی سکول ہے یونئر ہائی سکول ہے ہر بچی جرور جائے سکول جرور پڑھے ہر بچہ جرور جائے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کیول ہیڈ ماسٹر صاحب اور پیرنٹ تک نہیں ماسٹر صاحب پر نہیں بلکہ اس گاؤں کے ہر ایک ناغری کو یہ اگر معلوم رہے یہ ہم سب کا ساموہیگ پریاس ہی سب کو سکشا دلا سکتا ہے یہ اگر ساموہیگ کوسیس ہم کریں گے تو بات ہم بہت کرتے ہیں پنچائتی راج جوز تھا پنچائتی راج جوز تھا کیوں لیے نہیں ہے کہ بھارت سرکار مندرگاہ میں پیسہ بھیج دے یوٹی سرکار کچھ دستک کپیکس میں پیسہ دے پنچائتوں کو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی پنچائتی راج کا حصہ ہے اور جو گرام سوراج کا سپنا ہمارے مہان نتاؤں نے دیکھا تھا خاص طور سے باپو نے دیکھا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ پراثمی قدم ہے تو میرا وینمرتہ پروک آپ سب سے نیویدن ہیں جرہ اس میں بھی آپ تھوڑا اپنی روچی بڑھائیے اور مجھے لگتا ہے کہ پرساسن صرف ہیڈ ماسٹر نہیں ہے اسکول اسکول ہمارے پیسے سے بنا ہے یہاں کے ادھیاپک کو جو سیلری دی جا رہی ہے وہ بھارت کے ناغریکوں میں جو ٹیکس دیا ہے اس میں سے دیا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جرور کوشش کریں گے اب یہ کام اگر ہم کر سکے اپنے پنچائت میں سبھی پنچائتوں میں اگر یہ کام ہو سکے تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا بڑا یہ اتنی بڑی اپلبدی ہوگی کہ کوئی سڑک بنا دیجئے کوئی پل بنا دیجئے وہ اتنی بڑی اپلبدی نہیں دے سکتا جتنی بڑی اپلبدی کےول ہمارے پریاں سے گاؤں کی ہر بچھی اور ہر بچہ سکشت ہو جائے ٹھیک سے پڑھے بار بھی میں گیا تھا اس کے پہلے بھی ان ایک اور یہ جو سمواد کا کارکرم یہ بڑا جروری ہے جیسے کچھ بڑے محتپون سجھاؤ ڈی 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 ڈ میں سے کون محتکن سب سے سجاؤ ہے جسے اس بار یوٹی کپیکس کے بجٹ میں ہمیں سمبلیت کرنا ہے اور اسی لیے بجٹ کی پرکریہ کو بھی روک کر کے رکھا گیا ہے یہ ساری جانکاریاں جب آ جائیں گے جروری نہیں کہ ہر پنچائت کا کام اس میں لیا جائے ہماری اپنی مریادائیں ہیں سنسادھن کی بجٹ کی لیکن اس بجٹ میں سروچ پراتھ مکتہ جنتا کی آکانچھا اور آپ ایک چھا کے انروح کام لیے جائیں یہ جرور کیا جا سکتا ہے اور اس لیے اس بار پہلے سے ہی تیہ کیا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ دھیان پروک دیکھیں تو یہ چھونے ہوئے پراتھندھی پنچائت کی عوام اور پرساسن اگر ملجول کر کے کام کرتے ہیں تو یہ جو سکتی ہے یہ وکاس کا انجن بن سکتا ہے سروس ڈیلیوریز کو سنشت کیا جا سکتا ہے ان کو سیچوریٹ کیا جا سکتا ہے گاؤں کے سامرت کے بارے میں لوگوں کو جاگروک کرنا ایک دھارانہ سامانیتے آئے کہ صاحب پیسہ نہیں ہے کام کیسے ہوگا سنسادن نہیں ہے وکاس کیسے کیا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پچھلے تین ورسوں میں کتنی بردھی ہوئی ہے آپ کے سنسادنوں میں یہ ٹھیک ہے میں جانتا ہوں اس بات کو کچھ جتنا ملتا ہے وہ کم ہوتا ہے جو مل جاتا ہے اس کا دھنیوار فارمیلٹی کے طور پر دیا جاتا ہے اگلی ماں اصلی ہو جاتی ہے کہ صاحب یہ ملا آپ نے اچھا کیا لیکن یہ بڑا ضرورت ہے جو ہوا وہ تو ہمارا حق تھا میں آپ سے بینمرتہ پروک نویدن کرنا چاہتا ہوں آپ سویں ماتماوالوشن کریے سوطہ انالیسس کریے کہ پچھلے تین ورسوں میں پنچائتوں اور بیسٹک کپکس یا یوٹی کپکس کے مادھیم سے پنچائتوں کو کتنا دھن ملا میں دیکھ رہا تھا کون کون سے کام لیے گئے ہیں پنچائت کے دوارہ باقی اوجاناؤں کے دوارہ ایک عادت ہمیں ڈالنی پڑے گی کہ کام کب سکرت ہوا کام کب شروع ہوا اور کام کب ختم ہوگا یہ عادت سامانے روپ سے تھوڑی کٹھنائی والا کام ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ عادت ہم ڈالیں گے تو جو بہت ساری پروجیکٹس ہماری پوری نہیں ہوتی ہیں کاسٹ اوورن، ٹائم اوورن جس کے لیے وہ پروجیکٹ بنائی جاتی ہے اور سرکاری ادھکاریوں سے بھی منی ویدن کروں گا یہ ہمارا کرتب بھی ہے کسی کام میں کوئی دکت ہے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کوئی ایک کام دو مہینے بلن سے پورا ہو لیکن دوہزار چودہ کا شروع ہوا کام دوہزار بائیس تک پورا نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کہیں سسٹم اتردائی نہیں ہے اور اس لئے عادت پنچائتوں میں بھی ڈالنی چاہیے بلاک میں بھی ڈالنی چاہیے ڈی 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 سی کے کاموں میں بھی ڈالنی چاہیے ڈسٹک اپیکس کے کاموں میں بھی ڈالنی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ عادت اگر بنے گی تو جو ابھی ہو رہا ہے اس سے کئی گناہ جیادہ گتی سے ہم کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں دوسرا یہ سنشت کرنا جو دھن آ رہا ہے میں اگر بتاؤں گا تو ساید یہاں کئی لوگوں کہ یہاں کھلٹ جائے گی کہ اس پنچائت میں کتنے دھن آئے میں اس پچڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا اس کا صحیح سے سد اپیوگ ہو کس سے گاؤں کا قیعہ کلٹ ہو سکتا سوکش گاؤں بن سکتا ہے کوئی آوے تو دیکھ کے کہے کہاں صاحب اس پنچائت میں ہم آئے تھے میں نے ایک بارڈر کے گاؤں میں گیا ہوں جمینی ستی کا انداز مجھے نیجی طور پر اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے اور میں مانتا ہوں کی یہ جو ہمارے سیما وردی گاؤں میں نے سامرک سمپدہ مانتا ہوں جمہوں کسمیر کی بھی اور ہندوستان کی اور ان چھتروں میں وکاس نشیت ہو یہ ماننی پردھان منتری جی کابی میں کہوں کی سنکلپ ہے اور جمہوں کسمیر پرساسن بھی اس بات سے اتفاق رہتا ہے یہ میرا سو بھاگ ہے کہ گھر کھال آنے کا مجھے اثر ملا میں نے دیکھی ہے آپ کی لسٹ دس کام ایسے ہیں جو اس ورس پی آر آئی پروجیکٹ کے انترگت ہو رہے ہیں پانچ منزگا کے انترگت ہو رہے ہیں ایک بی ڈی سی ایک سمرد سیما یوجنا کا پروجیکٹ ہے ہورٹین فائننس کے انترگت تیز پروجیکٹ پچھلے سال نو کام پورے کیے گئے پی آر آئیز کے دوارہ جس میں پلے فیل تھا اسپورٹس کیٹ تھا پنچائد کے لیے کچھ ہینڈ پم بھی مرمت کیے گئے لگائے گئے اب میں دیکھ رہا تھا تو دو بار پلے فیلڈ کا کام ہوا ہے آنکھ ہماری ایسی ہے کہ وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں کچھ ادھر ادھر دکھتا ہے اگر ہم میں آپ سب سے نمیدن کرنا چاہتا ہوں کہ دکتیں ہیں لیکن میں مانتا ہوں کہ اتنا پیسہ آر آئے اگر اس کا صحیح شد اپیوک کر دیا جائے تو سامانی طور پر پنچائدوں میں دکت نہیں ہوگی یہاں ٹھیک ہے نہر بنانے کے پاس بنانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا صحیح ہے کہ اسکول اپ گریڈیشن یا کالیج کھولنے کے لیے نہیں ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے اب سمرد سیمہ یوجنا میں ایک کام شروع ہوا ہے آٹھ دس ملو آٹھ تین ملے موٹے طور پر نو لاکھ کی لگت اب سیمہ ورتی گاؤں کے جیون سامانی لاغری کے جیون میں صدھار ان کی مول بھولتا ہو سکتاؤں کی پولتی اور انہیں آرثک وقاص سے جھوڑنا یہ ہم سب کی ساموہی کی میداری ہے اور سیمہ ورتی گاؤں میں اصتھائیتو آوے سمردی آوے یہ ہمارے لیے سروچ پراتھ مکتہ ہے اس لئے جن پرتیدھیوں سے بھی یہاں کے ناغریقوں سے بھی اور پرساسن کے اپنے ساتھیوں سے بھی میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سامرک سمپتہ خوصحال رہے ان کی ضرورت کے حساب سے کام ہو اب اس میں ہم آپ اسی بھاگیداری جیتنی بڑھائیں گے خاص طور سے میں گرخال پنچائت کی بات کر رہا ہوں تو نشید روپ سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے لگ وقت پچیس ہزار سے زیادہ عدھکاری اور سالے چار ہزار گجھڑ افسر نیتی یہ کام کر رہے ہیں اور کچھ ڈیلیوریبور سمسپ نے تائے کیے ہیں جن کا پوری طرح سے سیچوریشن ہو جائے یہ کوسس کی جا رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ عام نگریقوں کی طاقت بھائیچارے اور وکاس کے لکشوں کو جوڑنے کی کوسس کی جا رہی ہے جن بھاگیداری کی سب سے بڑی جو طاقت ہے جنتہ بھی برابر روپ سے جمعیدار ہوتی ہے برابر کی بھاگیدار ہوتی ہے اور آپ سے بھی نویتن ہے کہ صحیح فیڈبیک ویجٹنگ آفیسر کو دیجئے ابھی کبھی ہم صحیح فیڈبیک نہیں دیتے ہیں اس کا دوسپرینام اور آپ اس میں بیٹھ کر کے ہم اپنی پراتھمکتائیں تائے کریں مکھے روپ سے جو جس بات پر سب سے زیادہ جھان کندرت کیا گیا ہے اب گولڈن ہیلتھ کارڈ کی سبیدہ یوٹی لیبل پر میں کہوں تو اسی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کو دیا جا چکا ہے ہر ویقتی کو مل جائے تاکہ کوئی بیمار ہو تو پانچ الاکھ روپے تک کے علاج کی سبیدہ اسے مل سکے ہیلتھ ڈیبارٹمنٹ کے لوگ بھی سرپنچ ساوات بھی اور پورے گاؤں کے لوگوں سے میں پانچائت کے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کام کو نشطی تروپ سے ہم پورا کریں لینڈ پاس بک سب کو مل جائے یہ سب سے بڑے بیواد کا کاران یہی تھا تمام جھگڑے اور مقدمے سے ہم باہر نکل سکتے ہیں میوٹیسنز ویونیو کے سیلف ایمپلائیمنٹ پر سب سے زیادہ جوڑ کم سے کم پندرہ نوجوان کو ہر پنچائت سے چنہیت کرنا ویسے نوجوان کو چنہیت کر دیا جس کی روشی ہی نہیں اس کی سیلف ایمپلائیمنٹ تو وہ پوری ایکسرسائز بیکار ہو جائے اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سرکاری نوکریوں کی ایک سیما ہے جمہو کسمیر کی آبادی کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو ایک کروڑ تیس لاکھ پہتیس لاکھ آبادی پر پانچ لاکھ لوگ سرکاری نوکری کر رہے ہیں جو رکھ پد ہیں پچھلے تین ورسوں میں تیس ہزار لوگوں کو سرکاری نوکری دی گئی ہے ابھی تیس تاریخوں بھی تین ہزار نیوکتی پتر باتے گئے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں سات سو نیوکتی پتر اور دیے جائیں نومبر میں پرکشام سرو کر آ رہے ہیں ایسائی کی بھرتی پر سوال اٹھا تھا اسے کینسل کر دیا گیا اور جانچ بھی اپنے انتین چرن میں ہے جلد سے جلد وہ پرکشہ ہو جا جو کینسل ہوئی تھی اس کی بھی کوزیز کی جا رہی سرکار میں جو رکھتیاں ہیں انہیں چنہیت کر کے ان کے پدوں کے ساپیکش میں بھرتی جلدی سے جلدی ہو یہ بھی پراتھ مکتہ کے ادھار پر کیا جائے گا لیکن یہ سچ ہے کہ سب کو سرکاری ناوکری نہیں دی جا سکتا اور اس لیے سوار روزگار سیلف ایمپلائیمنٹ خود بھی اپنا اور اپنے پریوار کا پیٹ پالے ساتھ میں دو لوگوں کو اور روزگار دے میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے اور یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے پرساسن کا یہ دائی تو ہے کہ ایسے لوگوں کو پورا مارگ درسن دینا گائیڈ کرنا اس کی ہینڈ رولڈنگ کرنا اور ایسے ایک بیس نوجوانوں کی اپسکیلنگ کرنا میں نے سکل لیولپمنٹ کی ٹریننگ دینا اور وہ ٹریننگ ہے ایسی جو جس کی مانگ ڈھوپا جار میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو کام بہت مہتپون ہے تیسرا کوشش یہ ہو رہی ہے کہ آن لائن سرویسز جیدہ سے جیدہ دی جائیں ادھکان سرویسز ہم لوگ پاولک سرویس گارنٹی ایکٹ کے انترگات یا باقی سرویسز بھی آن لائن کرتے جارہے تاکہ سامان ناغری کی پریسانی دور ہو سکے اس میں بھی آپ جاگرو کھوئیے آپ دیکھئے پانی سمیتیوں کا دائی تو کیا ہے جل سکتی بھی بھاگ کے لوگوں سے میرا نیویدن ہوگا کہ پنچائت کے لوگ یہ جان سکیں کہ جب ہر گھر سے نل سے جل دے دیا جائے گا تو سنچالن اس کا پنچائتوں کو ہی کرنا ان پانی سمیتیوں کو ہی کرنا سورس کی سسٹینیبیلٹی ہے کی نہیں ہے جتنی ماترہ میں پانی ملنا چاہیے وہ مل پائے گا کی نہیں مل پائے گا یہی سب ہیان کا کام ہے میرا نیویدن ہوگا کہ اس پر جرہ زیادہ بل دیا جائے اب کرسی بیواغ کے لوگ ہیں ہٹی کلچر کے لوگ ہیں باقی الائنٹ ڈپارٹمنٹ کو لوگ ان سے میرا نیویدن ہے کہ آپ جرہ یہ انشور کریے سامان طور پر کیسی سی کا مطلب ہم سب یہ سمجھ لیے ہیں کہ جس کے پاس خیت ہے اسے کسان مل جانا چاہ اب پچھلے دو ورسوں سے پردان منطری جی نے ان لوگوں کے لیے جو ڈیری چلاتے ہیں جو فیسریز کرتے ہیں جو سی فس بندری میں لگے ہیں ان کو بھی کیسی سی بینا کسی کھیت کے جن کے پاس کوئی کھیت نہیں ہے ان کو بھی ایک لاک ساٹھ ہزار تک کی راز کیسی سی کے مادھیم سے مل سکتے اب پسو مہنگے ہو گئی گائے مہنگی ہو گئی سی بھی مہنگی ہو گئی ان کا بیمہ آنیوار روپ سے ہو جائے ایک مانگو تھی کہ ہمارے سب سنٹر کھول دیا ہے اب موبائل وین پسو کے علاج کے لیے سب سنٹر نہ وہاں پتہ چلا کہ انیمال ہزمانڈری کا ڈاکٹر ہے نہ کوئی کرم چاری ہے وہ کھول ایک بیلڈنگ من کر کے رہ جائے تو یہ بیوستہ ہم سب کر رہے ہیں کہ جب آپ چاہیں گے اپنے پسو کے لیے اس کا ویکس نیشن کرانا ہو اس کا ہماری سوشل سیکیورٹی سکیم ہیں ان کا سچ ریشن موٹے تو ہم لوگ کہتے کہ ہو گیا سچ ہے لیکن ان سور یہ کرنا چاہے کہ ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا اور play film سامانی روپ سے ہر پنچائت میں ایسی پنچائت چھوڑ کر جہاں جمین نہیں ہے اس کو بھی موٹواری صاحب لوگ بھی ان کے لئے تاریخ اور سمیں مقرر ہے ان کا نام لکھا ہے کہ نہیں موبائل نمبر لکھا ہے کہ نہیں اور کیون لکھا ہے کہ صحیح معنی میں آتے ہیں یہ بھی جرہ بیٹنگ آفیسر صاحب لوگ اس کو انسیور کرنے اور اس کی ریپورٹ دیں گے تو اس لیے نہیں کہ کسی کو دنڈیت کرنا ہے اس لیے کہ اور بیوستہ کو بہتر کیا جائے کہ لوگوں کے ہاں یہ صوبید ہیں پہنچ سکے امری صرور میں جو طالاب بنے ہیں کس طرح کے بنے ہیں اس کا معاینہ کرنے میں کوئی دکھت نہیں ہے گاؤ سبھا کی کھلی بیٹھنا سمجھنا اگر کسی کو کوئی دکھت ہے تو اسے سمجھانا یہ ایسے کام ہے جب کو ہم کریں گے تو میں مانتا ہوں کہ اس تھی میں کافی بدلاؤ لائے جا سکتا ہے کچھ چھوٹی موٹی باتیں اور کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کئی میرے پورو کئی ساتھیوں نے کئی باتیں کہیں ہیں موبائل تاور کی ڈیمانڈ موٹے طور پر ہر بارڈر ایریا میں پہلے یہ ممکن نہیں تھا اب بھارت سرکار نے فیصلہ لے لیا ہے بھارڈر ایریا میں بھی موبائل تاور بھارت سرکار کا منطرال جو دور سنچار کا منطرال بی اے سننل نے ان پنچائتوں کی سوچی بنا لی ہے میں ڈی سی سائیبہ سے انور کروں گا کہ اس سوچی کو ایک بار اپنے آفیس میں مانگا کر دیکھ لیں مجھے ٹھیک یاد نہیں ہے ساید 32 نئے ٹاور جمہو جیلے میں لگنے ہے ہو سکتا 2700 یا 3600 مجھے ٹھیک یاد نہیں ہے مجھے ایک دن ملنے آئے تھے وہ پردان منطری آواز یو جنا کچھ لوگوں کے پاس بھوم ہی نہیں ہے اب یہاں کہ جو لینڈ لاز تھے وہ بڑے رگریسیب تھے یہاں کوئی بیوستہ بھی ریونیو قانون میں نہیں ہے کہ گریب آدمی کو گھر بنانے کے لیے کوئی جگہ دی جا سکے وہ قانون بدلنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کسی گریب یہ بیوستہ بنا لیں گے کہ ایسے لوگ جو گریب ہیں جن کے پاس جمین نہیں ہے انہیں جمین دے گر کے پردان منطری آواز یو جنہ دیا ایسے ہی باہر سے ہمارے کچھ ساتھی آئے میں کہوں گے سی رہے کہوں گے پاکستان سے آئے سین تالیس میں جو لوگ آئے ان کو ایک خط مل گیا پہنس اٹھ 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 بسے ان کی خٹنائی سے ہم سب پرچیت ہیں ہمارے دھیان میں ہے اس کا جل حل نکلے اس کی کوش کی جا رہی لگن ایک بات میں آگرہ پرو وقت کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں کہ جا رہا ہوں تو دس دن بعد شروع مت کر دی یہ ایسے کام ہے جس میں فیصل سوچ سمجھ کے لیے جا اور جس میں بہت ساری چیزیں دیکھ نہیں پڑتی اب میں اگر کھل کر کہ تو اب بھی بھارت سرکار اسپس روپ سے مانتی ہے کہ دیش کی سنسط کا پرستاؤ ہے اس پرستاؤ کو آپ سب جانتے ہیں کہ پاک ادھکرد کسمیر بھارت کا ہے اب جو لوگ وہاں کہیں ان کی پر چرچہ کر چکے ہیں کوئی راستہ اس کا بنے آپ کی کٹھنائی سے میں پوری طرف پرچی تھوں پورا پرساسن یہ چاہتا ہے اور مجھے امید ہے کہ جلد ہے اس کا بھی کوئی اس سمائدھان کرنے میں ہم سب سفل ہوں گے جن پرسیدیوں سے ویشیش روپ سے میں نمیدن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم دیکھیں کہ ہر یوجنا کلاب سامان نے آدمی کو ملے کرسی میں دھیر سارے انٹرونسن ہم لوگ کرنے جارے ہیں اور میں آپ کو بڑی جمہداری سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو اگر کلچر اور سیکٹر کے لیے ہم سب نے پلان بنایا ہے وہ دیش کے کسی راج نے اس سے بہتر پلان نہیں بنایا اب یہ آنے والے دو تین مہینے میں ہم اس کا implementation شروع کریں گے میں آپ سب سے نمیدن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس سے جڑیے تیرہ چودہ لاک پریوار ہیں جو کرسی سے جڑے ہیں یہ ہماری سروچ پراتھ مکتہ میں ہے کہ ان کی آمدنی ہی نہ بڑھائیں ان کا جیون پوری طرح سے بدل دیا جائے سرویسز کے بارے میں ریپیڈ اسیسمن سسٹم ہے ہم لوگ اس پر اپنی رائے دیتے ہم اسی سے دیکھ پاتے ہیں کہ کون سی سرویس ہے جو جنت تک ٹھیک سے پہنچ رہی نیس انکوچ آپ سکایت کریے کہ یہ سرویس ٹھیک اس سے کوئی نہیں برا مانے ہمیں صدھار کرنے میں آوست پر جو صدھار کرنا کرنے میں ہمیں مدد ملے گی اور جو باٹل نیکس ہیں کسی بھی کام کو کرنے میں مجھے لگتا ہے کہ اسے ہم ٹھیک دھنگ سے دیکھ پائیں گے یہ بیٹ ٹو ویلیج بینہ پرنام کے کارکرموں کی بجائے جنتہ کی ضرورتوں کے مطابق بنے اور آپ دیکھئے بیس ہزار پرجیک آج پورے یوٹی میں چل رہے ہیں جو آپ نتے کی فن 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 اب میں نے کہ باگ اپکشائیں ہیں لوگوں کی ہمارا اور بڑھا دیا جا بجٹ بڑھانے میں بھی کوئی دکت نہیں لیکن اگر یہاں کے لوگ ریوینیو جنریشن بھی یوٹی کا بڑھانے لگیں تو ایک پیسہ اس بجٹ کا لے کر کے کسی کو نہیں جانا اب میں اس پانی کا پیسہ ملنا دھرنہ دیں گے میٹر لگے رہا تو کہیں گے سب میٹر کیوں لگ رہا سب کوئی اُبیر کا کھجانہ تھوڑے کہ آپ کچھ نہیں دیں گے سب کچھ آپ کو دیا جائے ہم کو سو ویدھاؤں کے لیے سرویس کے لیے اگر اچھی سرویس ہم کو چاہیے تو جو سمرت سکشم لوگ ہیں انہیں بھوکتان کرنا چاہے یہ بات میں سمجھ سکتا ہوں کہ سماج کا کوئی بہت اپیقشد بیقی ہے کوئی احساب بیقی ہے جو بہت گریب ہے تو سرکار کو ساہیت کرے لیکن جو سکشم ہیں جو سمرت ہیں وہ ویس ویدھاؤں کا بھوکتان نہ ملنے والا بجلی کی بیوستہ بھی ہم لوگ سوہار رہے ہیں جنریشن بھی بڑھا رہے ہیں بجلی دینا بھی چاہتے لیکن اب تو یہ بیوستہ لگانے ہی پڑے گی جو پیسہ دے گا اسے چھو بیس گھنٹے بجلی ملے گی اور جس فیڈر پر میٹر نہیں لگے سن کرے ماننی پردھان منطری جی اس بات پر ان کا برابر بل ہے یہ جو پنچائی تی راج سسٹم ہے اسے مجبوط کیا جائے اور ہم سب اس کے لیے پرتی بد ہیں میں کوشش کی گئی ہے بہت کچھ بدلا ہے پیپر لیس کیس لیس فیس لیس بیوستہ ہو اور ایک بات بار بار ہم لوگ کر رہے ہیں بھے مکت بھرستہ چار مکت نسا مکت اور روزگار یوکت یہ ادرس اسططی ہو سکتی اب کرپسن ختم ہو گیا ہے یا ختم ہو جائے گا ایسا دعوی من نہیں کر لیکن تکنالجی کے اپیوگ سے نشتی روح سے یہ کم ہوا ہے آگے اور کم ہو گا نسا مجھے لگتا ہے کہ پنچائت کے سرپنج صاحب کو معلوم ہے کہ نسا کون کرتا ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ کون لے آتا ہے اور یہاں کہ سیچو صاحب کو بھی معلوم ہے کون آدمی ہے جو لے آ کر کے ڈویک پیڈلر کا کام کرتا کام پولیس اور چنے وے پرتنیوں کا کام یہ ہے کہ جو لے کے آتا ہے وہ سپلائی کو بند کر دیا گاؤں میں نہ آئے گی تو مجھے لگتا ہے پچاس پرسے سمسیہ ختم جو بیچارے نسے کے گرفت میں آگئے وہ کرمینل نہیں ہیں ان سے ہماری پوری سہن ہو تھی ان کا علاج کر ان ان کو پھر سے اچھے جیون کے لیے یہ پرساسن کا دائیت ہے سماج کا لیان ویبھاگ بھی اس کام کو کر رہا ہے ہیلت ڈیپارٹمنٹ ہر جیلے میں نسا مکتی کیندر بنا رہا ایسے لوگ اگر واپس اچھا جیون بیتاتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہم سوچ سکتے کہ ان کے لیے ایک ویسے سی ہو جانا چلا کر کے انہیں self employment دیا جائے لیکن یہ سب کو مل کر 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 اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کام ہم کریں گے تو نشیط روپ سے ایک اچھا جمہو قسمیر ہم بنا سکیں گے یہ جن کندر وکاس ہے جسے people centric development آپ پہ سکتے ہیں quality of life سنشیط کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور یوہ بچے بچیاں سورو جگار سے جڑے ہیں skill development کی training سے جڑے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا عوصیق ہے مطر دو تین باتیں میں آپ سے خواہ کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں جمہو ڈیپ ڈسٹرک نے کافی اچھا پرفان کیا ہے میں اس آنکڑے میں نہیں جانا چاہتا ہوں جمہو قسمیر میں جو بیوستہ بھی چل رہی ہے ایک یہاں کوسیس ہو رہی ہے اس بات پر بار بار کچھ لوگ بیان بھی دیتے ہیں کچھ لوگ بل بھی دیتے یہ بیوستہ ٹھیک نہیں ہے تیس سال پہلے جو بیوستہ چلتی تھی وہ بیوستہ اوچی تھی میں جب بیچار کرتا ہوں تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا آپ کو اگر سمجھ مجھے لکھ کہ وہ بیوستہ صحی تھی جب آدھی سرکاری نوکری سپار اس کے آدھار پر بیگ دور انٹری کے طور پر دے دی جاتی آپ پھر ویشار کریے کہ وہ بیوستہ صحی تھی یا ٹھیلہ لگانے والے مجدور کی بیٹی بھی جمہ کسمیر میں سرکاری نوکری چھے مہینے بھی دیالے کالیج انیورسٹی نہیں چلتی تھی کیا وہ بیوستہ ٹھیک تھی بیجنس بند رہتا تھا پاکستان سے کال دی جاتی تھی اور جمہ کسمیر کے ادھکان سرکر بند رہتے تھے اب اس طرح بیوستہ بدل گئی ہے پاکستان اور باہری کسی کال پر مجھے گھٹنا یاد آ رہی ایک طالیبان کا کمانڈر بڑا کو خیاب تھا اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ویویق اور ویویق پون ڈھنگ سے ہتھیائیں کرتا اسکول میں بچوں کی ہتھیا کر دیتا اسپطال میں مریجوں کی ہتھیا کر دیتا جناجے میں لوگ یا رہتے کیا تمہیں بھے نہیں لگتا کہ سماج میں بددامی ہوگی تمہاری لوگوں میں گصہ اور روس آئے گا گھرڑا پیدا ہوگی تو اس نے ایک بات کری اس نے کہ دیکھو بھائی ہم اسکول بنا نہیں سکتے ہم اسپطال بنا نہیں سکتے ہم سڑک بنا نہیں سکتے ہم لوگوں کو بجلی میکنیزم کیا ہوگی پہلے لوگوں کو ان سیکیور کریں گے اور جب اور سرکشت محسوس کریں گے لوگ تب ان کے دل میں اور دماغ میں بات بیٹھ جائے گی جب تک تالیبان کا ساسن نہیں ہوگا تب تک پولیس پرساسن اور یہاں کی عوام سانتی سے نہیں رہ سکتے یہ یہ بیوستہ ٹھیک نہیں جہاں کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کیا پھر سے وہ دن آپ دیکھنا چاہتے ہیں واپس کہ پڑوسی دیس کی اور سے آوہند کیا جائے اور بجانب بند ہو جائے سکول کالیج انیورسٹی بند کر دی جائے میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس موڑ پر ہم کھڑے سرکشا بلوں کے جوان محنت سے اپنا کام کر رہے ہیں اور میں بڑے بشوا سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ آتن قواد اپنی انتیم سانسے گن رہا انتیم سانسے گن رہا اس پورے ایکو سسٹم کو ختم کرنے سمیں کی تیوجنا چنے ہوئے جن پرساسن کے باقی انگوں کا ایک بڑا مہت وکن یوگدان ہوگا جب سامان آدمی کا بھروزہ اس میں قائم ہوگا کہ نہیں نیای ہمیں مل سکتا کسی کے دروازے جانے کی جرورت نہیں ہے عام آدمی کو بھی پرساسن مدد کر سکتا اگر یہ بیوست کام بناتے ہیں تو جس طرح سے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کام کر رہی ہیں مجھے لگتا کہ یہ بھی ایک بڑا کام ہوگا اور دیکھیں آپ پچھلے دنوں میں دو تین کارکرموں کا ذکر کرنا چاہت ترنگا یاترہ میں پلواما میں دس ہزار لوگ ترنگا لے کر چلیں گے وہ بھارت ماتا کی جی بولیں گے اس کی کلپنا کبھی کسی نے کی ترال میں آٹھ ہزار لوگ ترنگا لے کر چلیں گے بھارت ماتا کی جی بولیں گے اس کی کلپنا کسی نے کی تھی انیک اس یروت اور اب کچھ لوگ جو کوسس کر رہے ہیں باہر سے آئے ہوئے گریب مجدوروں کی نرسنس انا وسط ختیا کر کے ماحول بگا لیں یا قسمیر میں جو انسنگ کھیں جمہوں سے گئے ہیں ایک کا دکہ صاف تارگیٹ کو مار کر کے ان کی ختیا کر کے ماحول بگا نہیں کوسس کر رہے ہیں میں پوری طرح سے آس وست یہ ہمارے پڑوسی کی اور ان لوگوں کی کوسس ہے کہ ایسی کچھ گھٹنائیں کرا کر کے لوگوں کے من میں یہ وشواص بٹھائے جائے کہ جو پہلے والی بیوستہ تھی وہی بیوستہ ٹھیک تھی ہم اسے ڈگنے والے نہیں جو راستہ ہم نے چُنا ہے وہ صحیح راستہ ہے برشتہ چار کے لئے گنجائی سنو رہے اس کی ہم انتیم دم تک پوسیس کریں گے جو بھی نیوکتیاں ہوں پاردرسیتہ کے آدھار پر ہوں نوکری باجار میں نہیں بک سکتی ہے اس کو ہم نشت روپ سے سلشت بیانتاؤں کی پریسانیاں ہیں جہاں عوام کا سامان ناغری محسوس کر رہا کہ بیوستہ ٹھیک چل رہی ہے وہاں ہجار دو ہجار لوگ جو لابھار تھی رہے اس بیوستہ کے جن کے کانے پر پورا پرساسن چلتا تھے جن کے پاس کھانے کے ٹھکانے نہیں تھے جنہوں راستہ غلط سے نشیت روپ سے آپ مجھے بتائیے ہم اس میں کہ نہیں ہے کہ کوئی سرمندگی ہوگی اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو یہ مال لیئے کہ ہمار نیت غلط نہیں ہے آدمی سے غلطی ہوتی ہے میں بھی آدمی غلط کر سکتا ہوں لیکن اگر آپ صحیح راستہ بتائیں گے تو میں آپ کو جمہ داری سے بھروسہ دیتا ہوں کہ راستہ بدل کا صحیح راستے پر چلنے کی کوش کریں گے لیکن کچھ لوگ جنہوں نے گر بھی رکھ لیا تھا یہاں کہ پوری طاقت کو چاہتے ہیں کہ ابھی بھی اس بیوستہ کو چلائے جائے میں بہت جور دے کر اور بڑے در بھس سکتنا چاہتا ہوں جب سنبھو نہیں ہے وہ بیوستہ جمہ کسمیر میں نریندر موڈی کے پردھان منتری رہتے وے منو سنہ کے آر رہتے وے لاغو ہو یہ بیوستہ ہم نہیں لاغو ہم ملنگ میں پھر تھے آپ سب کے پر دہردے سے دھنیوات کرتا ہوں دیسی ساحبہ سے انرود کرتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ ساری مانگیں پوری نہیں ہوں اور اس لئے میں نویدن کر رہا ہوں کہ پھر مت کہیے گا اگلی بار میں کہا تا ہوا نے جو یوکی بجٹ میں سمبھو ہوگا پراتھ مکتہ ہر جلے کی ہر چھتر کی پرموخ مانگیں اس بار ہم سب بجٹ میں سامل کریں گے اور اسے پورا کریں گے اتنی بات کہتا ہوا میں سبھی چنے ہوئے جن پرتضیوں کا اپنے سبھی عدھکاریوں کا اور یہاں کے نوازیوں کا خاص طور سے نوجوان ساتھیوں کا اور بھردے سے آبھار بیقت کرتا ہوا اپنی بات پوری کرتا ہوں دھنی واد جائے بھار